آپ جانتے ہیں دوستو کہ چائنہ میں یہ جو سموگ ہے لاہور میں جس نے جینہ دو بار کر رکھا ہے سموگ سے چائنہ میں ہیرہ بنایا جا رہا ہے ناظرین اس وقت خطرناک ائر پولوشن سے دنیا نمٹ رہی ہے جس میں سر فیرست ملک پاکستان کا زندہ دلان لاہور شامل ہے اور نیو دیلی بھی شامل ہے اور ایک امریکی تحقیق کے مطابق اگر ایک سال آپ لاہور میں رہتے ہیں ایک سال کی بات کر رہا ہوں تو آپ سات سال پہلے مر جائیں گے لیکن پاکستانی گورنمنٹ اس پر کوئی انیشیٹیو نہیں لے رہی ہے کوئی ایکشن نہیں لے رہی ہے لیکن وہیں پر دنیا میں عجیب و غریب و حیرت انگیز ایجازات کرنے والا ملک چائنہ ایک بار پھر بازی لے گیا ہو گئے نا آپ حیران چائنہ نے سموگ سے ہیرہ تیار کر لیا اگر آپ اس کی تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا چائنہ نے ایک ایسی مشین بنائی ہے جو سموگ کو ہیروں میں تبدیل کر دیتی آپ نے غلط نہیں سنا بلکہ درست سنا چائنہ نے ایک ایسی مشین بنائی ہے جو کہ سموگ کو ہیروں میں تبدیل کر دیتی ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن کے مطابق اس وقت لاہور کے اندر سموگ اتنی خراب ہے کہ ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن کی جو حد ڈیکلیر کی ہے اس نے اس سے دو سو پچاس گنا زیادہ جی ہاں دو سو پچاس گنا زیادہ اس وقت لاہور کے اندر سموگ ہے میں کل اس کا انڈیکس دیکھ رہا تھا تو وہ ایک ہزار چالیس تھا سوری ایک ہزار چودہ تھا ہمارے منسٹرز یہ کہتے ہیں کہ جی اس کا قصروار کون ہے انڈیا ہے انڈیا کے اندر بہت زیادہ فصلیں جلائی جا رہی ہیں اور اس وجہ سے پاکستان کے اندر حالات بہت خراب ہیں آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ حکومت نے یہ کہا ہے کہ ایک ہفتے کے لیے ہم تمام سکولز بند کر دیں گے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک ہزار لوگوں کو اریسٹ بھی کیا ہے انڈیا کے اندر بھی غریب کسانوں کو اریسٹ کیا جا رہا ہے اور یہاں پہ جو ڈرائیورز ہیں جن کی گاڑی سے دوہ زیادہ نکلا ان کو بھی جرمانے کیے جا رہے ہیں مگر انہیں سب چیزوں کے باوجود ہماری لائف ایکسپیکٹینسی آپ کی عمر اور میری عمر آپ کی زندگی تین سے سات سال ہر سال میں کم ہو رہی ہے جی ہاں لاہور میں رہنے والے لوگوں کی عمر تین سے سات سال تک اس سموگ کی وجہ سے کم ہو چکی ہے لوگ پوچھ رہے ہیں ایسی ڈیویلپنٹس کا ایسی ترقی کا ککھ فائدہ جس کے نتیجے میں زندگی ہی چھوٹی ہو جائے تو جناب اس کا ایک سلوشن چائنہ کے پاس موجود ہے اور چائنہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ انہوں نے ایک سموگ ٹاور بنا دیا ہے اس سموگ ٹاور کا اصول یہ ہے کہ یہ گندی ہوا کھینچ لیتا ہے پھر اس کو صاف کر دیتا ہے پھر ان کو پارکس وغیرہ میں ریلیز کیا دیتا ہے اور اس گندی ہوا میں سے جو کاربن ان کو ملتا ہے وہ تیس منٹ کے اندر یعنی آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس کو ایک ہیرہ بنا دیتا ہے آپ نے غلط نہیں سنا آپ گوگل پر بھی اس کو سرچ اوٹ کر کے دیکھ لیں میں کہتا ہوں اس کو سموگ ڈائمنڈ پھر اس ہیرے کو وہ منڈی میں بیچ دیتے ہیں اور بیچنے کے نتیجے میں جو پیسے کماتے ہیں اسے وہ کیا کرتے ہیں مزید اس قسم کے سموگ ٹاورز بنا دیتے ہیں یہ ساری ایجاد کس کی ہے دین روز گارڈ کی جو کہ ایک نیدر لینڈ کا شہری ہے ایک ڈچ سیٹیزن ہے مگر اس کو ایمپلیمنٹ کرنے میں چائنہ کا قلیدی کردار ہے آئیے اس پر چھوڑی سی اینیمیشن ویڈیو کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس ویڈیو میں کیا کہا جا رہا ہے کہ چائنہ کی سموگ جو ہے جو جو سموگ ٹاور ہے یہ سموگ کو صاف کر دیتی ہے اور چائنہ کی سٹیز کے اندر اس کو لگایا گیا ہے اور یہ سات میٹر لمبا ہے اور ڈین روزگارڈ نے اس چیز کو ایجاد کیا ہے اس مشین کو بنایا ہے اوپر سے ایسی سموگ کھنجتی ہے اور نیچے سے صاف ہوا لوگوں تک پہنچا دیتی ہے اور پلی گراؤنس اور پارکز کے اندر اس ٹاور کو اکثر لگایا جاتا ہے تاکہ وہاں پہ جو روک کھیل رہے ہیں وہ صاف ہوا انجوائے کر سکیں اور کارون اس نے کلیکٹ کی اور آدھے گھنٹے کے اندر اس کو وہ کمپریس کر دیتی اور کمپریس کرنے کے بعد وہ کیا بن جاتا ہے ایک ڈائمڈ سموگ ڈائمڈ ہیرہ بن جاتا ہے پھر اس ہیرے کو وہ منڈی پر سیل آؤٹ کر دیتے ہیں جب منڈی پر سیل آؤٹ کرتے ہیں اس سے جو پیسہ کماتے ہیں اس سے مزید سموگ ٹاورز کھڑے کرتے چلے جاتے ہیں اس طرح انہوں نے گندگی کو ایک خوبصورت انداز کے اندر تبدیل کر دیا ہے کیسی زبردست بات ہے حکومتیں جو اپنے لوگوں کے بارے میں پرواہ کرتی ہیں وہ لوگوں کو زہر آلود نہیں کرتے وہ زہر نہیں دیتی لوگوں کو جس طرح لاہور کے اندر ہم ہر روز زہر اپنے بدن کے اندر انجیکٹ کر رہے ہیں اور انہیل کر رہے ہیں بلکہ وہ ایسی چیزیں ایجاد کرتے ہیں جس کے نتیجے میں لوگوں کی زندگی بہتر ہو سکتے ہیں بہت شکریہ پاکستانیوں لاہور والوں سمجھ تو گئے ہوگے لیکن بدقسمتی سے ہم بات نہیں کر سکتے بات کی تینکیو ویری مچ اپنا بہت خیال لگنیجے کمیٹ سیکشن میں بتائیے گا کب تک ہم یہ زہر آلود ہوا لیتے رہیں گے پاکستانیوں اسلام علیکم ایٹس می رمشہ ہان میں ایک ٹی وی آرٹسٹ ہوں آج میں شلجید کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں شلجید کے اندر ایٹی فائف منرلز ہوتے ہیں اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں سپرم کاؤنٹ کم ہیں آپ صدہ بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں تو شلجید کو ضرور استعمال کریں ہمیشہ اورگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں کیرمیکل والے فوڈ سپلیمنٹس خدا آپ نے استعمال نہیں کرنے اگر آپ شلجید کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر اسد محمود کی ہیل سائٹ شلجید کو آرڈر کریں تو سکرین پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں تین باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے یہ کوئی بھی نہیں بتاتا حاملہ خواتین ہائی بلڈ پریشر میں مقتلاف رات پندرہ سے بیچ سال نوجوان نسل جو غیر شادی شدہ ہیں ایمی سیکشنل پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے تو ڈاکٹر کی ایڈوائز کے بہرے استعمال نہ کریں باقی سارے لوگ بے دھڑک اور سردی گرمی میں استعمال کر سکتے ہیں بہت شکریہ